قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس جنگ سے چھٹکارہ حاصل کرنے جا رہے ہیں اور اس پوری صورتحال میں پاکستان کیا اہم کردار ادا کرے گا اس گریڈ گیم کا احتتام کیسے ہوگا دوستو میں لمبی جوڑی کہانی بعد میں سناؤں گا لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت جلدہ آپ دیکھیں گے کہ متحدہ عرب امارات کے کراؤن پرنس زیدہ نیحان کو بھی آپ پاکستان میں دیکھیں گے دو دفعہ فون آ چکا ہے عمرات پر حملوں کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی خبر آ چکی ہے مطلب کچھ تو ہے جو بڑا ہونے جا رہا ہے اور اس پوری یمن جنگ کا اب احتتام ہونے جا رہا ہے جس کی تفصیل میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن اس جنگ کے خاتمے کے دشمن ملک اسرائیل اور امریکہ بھی بیٹھے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ جنگ کا احتتام ہو اس لیے انہوں نے اس جنگ میں تیزی کر دی ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم میزائل سسٹم اور امریکہ کے ڈیفنس میزائل سسٹم فروخت ہوتے رہیں کیونکہ اگر یمن جنگ بھی اپنے احتتام کو پہنچ گئی افغانستان جنگ پہلے ہی احتتام کو پہنچ چکی ہے تو پھر امریکہ اور اسرائیل کے بنائے ہتیار کون خریدے گا ان کو تو پڑے پڑے زنگ لگ جائیں گے سو میری اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں کہ پاکستان اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے اس یمن جنگ کے احتتام کے لیے دوستو جو کردار اس وقت پوری مسلم دنیا میں پاکستان ادا کر رہا ہے ایسا ماضی میں کبھی نہ ہوا تھا اور یقیناً اسی دن کا انتظار تھا خان نے کہا تھا کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے دیں پھر دیکھیں گے پاکستان کیسے مغربی اور یورپی ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا کیونکہ خان کا کہنا تھا کہ جب تک پاکستان ان مغربی اور یورپی ممالک کے کرزوں سے نجات حاصل نہیں کرے گا یہ ہمیں کبھی پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دیں گے اور آج الحمدللہ پاکستان کافی حد تک ان غیر ملکی طاقتوں کے شکنجے سے نکل چکا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بلکہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیسے پاکستان دنیا کی بڑی طاقتوں کو تھوک کے جواب دے بھی رہا ہے دوستو پاکستان کی مجودہ قیادتیں زبردست طریقے سے دنیا کی بڑی طاقتوں کو افغانستان سے نکالا امریکہ فرانس انگلینڈ سمیت نیٹو ممالک کی متعدد فورسز کو افغانستان چھوڑنے پر راضی کیا انہیں سمجھایا کہ جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہونا بہرحال جو کچھ بھی ہو افغانستان کے حالات خراب کروانے میں پاکستان کے دشمنوں نے کوئی قصر نہ چھوڑی تھی لیکن الحمدللہ ہم نے کر دکھایا اور اپنے دشمنوں کو زمین پوسٹ کیا اور عربوں ڈالرز لگانے والوں کو نکال باہر کیا اب باری ہے یمن جنگ کی دوستو جو جو ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے یمن ایران سعودی عرب امراض جنگ میں تیزی آتی جا رہی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس ملاقات کی میں بات کر رہا ہوں تو جناب بات محمد بن سلمان مشہور زمانہ ایم بی ایس کے دورہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں جو بہت جلد پاکستان تشریف لا رہے ہیں لیکن اس سے قبل ہی امراض کے کراؤن پرنس کی پاکستان کے وزیر آدم امران خان کو ایک نہیں بلکہ دو دو کالز آتی ہیں اور یہ کال امراض پر حملوں کے بعد آتی ہے یہ بات آپ نے اپنے ذہن نشی رکھنی ہے خبر تو میڈیا پر یہ آئی تھی کہ کراؤن پرنس نے لاہور دھماکوں پر وزیر آدم امران خان سے اظہار افسوس کیا لیکن دوستو اندر کی خبر کے مطابق اس وون کال میں پاکستان سے مدد مانگی گئی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کیسے مدد کر سکتا ہے تو جناب بڑی سی ٹی سی بات ہے پاکستان نے اپنی بڑی واضح پالیسی دنیا کے سامنے رکھ دی ہے اور یہ بڑی زبردست پالیسی ہے کہ پاکستان نہ تو اپنی سرحد کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے دے گا اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کی جنگ میں پاکستان حصہ دار بنے گا ہاں یون جنگ میں وہی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے جو پاکستان نے افغانستان جنگ میں ادا کیا تھا کیونکہ پاکستان کے ایران سمیت دیگر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں اس سے قبل بھی نواز شریف دور میں جنرل رحیل شریف کے ساتھ مل کر پاکستان نے ایران سعودی عرب تعلقات میں بہتری لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا دوستو یہاں قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ اب کی بار امراض پر حملہ ہونا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے سعودی عرب پر ڈرون نہیں بلکہ بلیسٹک نزائل داگے جا رہے ہیں آخر کیوں؟ دیکھیں ان بلیسٹک نزائل سے جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے لیکن سوچنے کی بات ہے ایسا اچانک کیوں شروع ہو چکا ہے مزے کی بات بتاؤں کچھ عرصہ قبل کی سعودی عرب نے یمن جنگ کے خاتمے کا اندیا بھی دیا تھا جس کے لیے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے دور کا آغاز بھی ہو چکا تھا یہاں تک کہ دونوں ممالک نے یمن جنگ کے لیے سیز فائر کی حامی بھی بھر رکھتی تھی لیکن پھر وہی سوال کہ اب کون یہ سب کچھ کروا رہا ہے اس کہانی کو سمجھیں یہ مسلم اتحاد کے دشمن ہیں مسلمان نہیں اور میری یہ بات یاد رکھیں کوئی بھی مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پر حملہ نہیں کرتا در حقیقت ان ممالک میں بیٹھے غدار حکمران غدار لوگ ہی ایسا کرواتے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں لیکن اب اس یمن جنگ میں پاکستان پاکستان کی عالی عسکری اور سبل قیادت مل کر یمن جنگ کا خاتمہ کرنے جا رہی ہے اور وہی مارڈل استعمال کیا جائے گا جو افغانستان کے لیے ہوا تھا دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے موسیقی